باتروم میں کروڑوں کا کالا دھن چھپا کر کانون کی آنکھوں میں دھول چھوکنے والے کسینو کینگ کا تلسم آخر کار ٹوٹ گیا چند دنوں کی لوکا چھپی کے بعد کیوی ویریندر کو سی بی آئی نے بینگ لارڈ سے گرفتار کر لیا لیکن اب پوچھتاچ میں وہ ایسے ایسے کھلاسے کر رہا ہے کہ سی بی آئی اور انکم ٹیکس کے آفیسر بھی چونک گئے ہیں اس نے نہ صرف نوٹ بدلنے کے کھیل میں بینگ کے کئی بڑے افسروں کی شامل ہونے کا ذکر کیا بلکہ کئی ہستیوں کے نام بھی لیے نوٹ بندی کے بعد کالے دھن کے کبیروں کے خلاف شکنجہ تو بہت کسا اور روپے بھی بہت برامت ہوئے لیکن جیسی تصویریں کرناٹک کے چتردرگ سے آئی وہ ایسی عام طور پر حقیقت کی دنیا میں کم اور ممبیا فلموں میں ہی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کیا آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی اپنی کالی کمائی باتھروم میں چھپا کر رکھے گا لیکن بینگلور کے حوالہ کاروباری اور کیسی نو کینگ کے وی ویرندر کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے لیکن اب اس سے آگے کی خبر یہ ہے کی دو دنوں تک کانون کو چھکانے کے بعد آخرکار ویرندر کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیسی نو کے دھندے باز اور کالے دھن کے کبے ویرندر کو سی بی آئی کی بینگلور شاکھا نے ایک خوفیہ خبر کی بنا پر دھر دبوچا ویرندر کالے دھن کے ماملے میں وانٹڈ تو تھا ہی اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی روپے بدلنے کے ماملے میں اس کے اور کچھ بینگوں کے بیچ موجود گٹ چوڑ کا بھی کھلاسہ ہوا ہے کالے دھن کے کھیل میں ایک اور چونکانے والا کھلاسہ ساؤتھ ہنڈیا کا کیسی نو کینگ ویرندر گرفتار باثروم میں چھپا کر رکھے تھے کروڑوں روپے دو دو ہزار کے نوٹوں سے بھری تھی خوفیہ علماری انکم ٹیکس اور سی بی آئی کو ویرندر کے پاس کالا دھن ہونے کی خبر ملی تھی اس کے بعد ایک ساتھ کئی ٹیموں نے کرناٹک کے چتردرگ میں ویرندر کے ٹھکانوں پر تبش دی لیکن وہاں موجود ویرندر کے کارندوں نے کانون کے محافظوں کو علچانے کی کوشش کی درز یہ کہ انہیں گمان تھا کہ پولیس کو کم سے کم باثروم میں ان کے روپے چھپا کا تکنے کی کانو کان خبر نہیں ہوگی لیکن اس بار خبر پختا تھی لہٰذا تمام کونوں کی تلاشی لینے کے بعد آخرکار انکم ٹیکس اور سی بی آئی کی ٹیم چتردرگ میں اس کے بنگلے کے باثروم تک جا پہنچی جہاں اس نے روپے چھپا کر رکھے تھے اوپر سے تو درو دیوار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ روپے واقعی باثروم میں ہوں گے لیکن جب ادھیکاریوں نے دیوار پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو انہیں وہاں ایک خفیہ علماری نظر آئی اس علماری میں نوٹھی نوٹ بھرے تھے اور اس طرح پولیس نے ویرندر کے ٹھکانوں سے کل پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے دو دو ہزار کے نئے نوٹوں کی صورت میں نبی لاکھ روپے سو اور بیس روپےوں کی صورت میں اور اٹھائیس کلو سونا پرامت کرنے میں کامیابی حاصل کی سوتروں کی مانے تو اس گرفتاری سے بینکوں کے ساتھ اس کے کالے گڑچوڑ کا خلاصہ ہوا ہے سی بی آئی نے اس ماملے میں چار بینک ادھیکاریوں کے خلاف کیس درج کیا ہے جو ویرندر کے ساتھ مل کر نوٹ بدلنے کے کھیل میں شامل تھے ان میں ایس بی آئی سٹیٹ بینک آف محسور آئی سی آئی سی آئی اور کوٹک مہینڈرہ کے افسار شامل ہیں ویرندر ساؤتھ ہنڈیا کا ایک نامی حوالہ آپریٹر ہے اسے گوہ کیسینو کا پارٹنر بھی بتایا جاتا ہے اب تک کی پوچھتاج میں اس نے کئی بڑی ہستیوں کے نام لیے ہیں بہرحال اب سی بی آئی اسے لے کر اس کے دوسرے ٹھیکانوں پر بھی دبش دے رہی ہے اسے چھے دنوں کے لیے ریمان پر لیا گیا ہے تاکہ اس کے پورے نیٹورک کا خلاصہ کیا جا سکے لیکن فلحال اس ماملے میں کئی بڑے چہروں کا بینکاب ہونا تیہ ہے چطر درگ سے روہنی سوامی کے ساتھ شیبندر شیوستو ڈلی آج تک آمجنتہ پیسے کی کلت سے پریشان ہے بینک میں روپے ہونے کے باوجود دو ہزار روپے نکال پانا بھی مشکل ہے لیکن اسی وقت دیش کی الگ الگ حصتوں سے لاکھوں کا کالا دھن پکڑ پکڑ میں آ رہا ہے حیرت ہے کہ پکڑے کے خزانے میں نئے نوٹوں کی سنکھیا بھی کروڑوں میں ہے اب سوال اٹھائے گی سرکار سے آخر چوب کہاں ہوئی گوہاتی میں ملی ایک کروڑ چوان لاکھ کی نئی کرنسی جیپور سے چونسٹھ لاکھ روپے زبد دو دو ہزار کے نوٹ میں ملے اٹھاون لاکھ روپے وڈوترہ سے دھرے گئے انیس لاکھ کے نئے نوٹ اوڈھم سین نگر سے پکڑے گئے دس لاکھ کے گلابی نوٹ جاہے اتر بھارت ہو یا پھر دکشن پورو ہو یا پششم گلابی نوٹوں کی کار گزاری ختم نہیں ہو رہی ہے سوموار کو پھر کالے دھن کے سوداگروں کے پاس سے گلابی نوٹوں کا زخیرہ ملا اصم کے سب سے بڑے شہر گوبہاتی میں CID نے ایک کاروباری کے گھر چھاپا مارا تو نوٹوں کے اتنے بندل ملے کہ سب ہی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی دو دو ہزار کے ڈیڑھ کروڑ کے نئے نوٹ تھے اس سفید کوٹھی کے اندر CID کی ٹیم کالا دھن کھنگال رہی تھی اور باہر لوگوں کا حجوم تھا گلابی شہر میں تو گلابی نوٹوں کا کالا کھیل ہی شروع ہو گیا CID کی ٹیم نے یہاں سنوار کو چھاپا مار کر ایک ایسے ریکیٹ کا بھنڈا فوڑ کیا جو پندرہ فیزدی کمیشن پر پر پرانے نوٹ بدلہ کرتا تھا CID کو یہاں سے چو سٹھ لاکھ روپے ملے ہیں جن میں سے اٹھاون لاکھ دو ہزار کے نئے نوٹ کی شکل میں تھے یہ روپے ہریانہ سے آئے لوگوں کی گاڑی سے ملے ایک کار کے اندر تین وقتیوں کو تلاشی لی تو ان کے پاس چو سٹھ لاکھ روپے کی نئی کرنسی جس میں سے اٹھاون لاکھ روپے دو دو ہزار کے نوٹ اور شیش ایک سو ایک سو کی مدرہ کے نوٹ تھے جن کو ڈیٹین کیا ہے اور آئے کر ویباگ کو سوچنا دیئے وہیں اتراخنڈ کے اوڈھم سنگ نگر کے روترپور میں پولیس نے چیکنگ کے دوران دو یوگوں کو دس لاکھ کی نئی کرنسی کے ساتھ پکڑا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آروپی کمیشن لے کر نوٹ بدلنے کا کام کرتے تھے وڑودرا میں کرائیم برانچ نے 25 سال کے یوگ کے پاس 19 لاکھ کے نئے نوٹ برامت کیے ان میں 2000 کے ساتھ 500 اور 100 کے نوٹ بھی تھے پولیس نے یوگ کو گرفتار کر ماملے کو آئے ویباگ کو سوپ دیا ہے یہ تو سسٹم میں چونہ لگانے کی پانگی بھر ہے نوٹ بندے کے بعد تو کالے دھن کے خزانوں کی جھڑی لگ گئی ہے اور اپنے ہی پیسے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہیں